دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمسنگ ایس ٹین پلس فائی جی موبیل کا ہینڈ فری والا پورٹ کے صرف تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا بیک کور کولنا ہے بیک کور کولنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لوگ بلکل اس طرح اس کا بیک کور کول لیں بیک کور کولنے کے بعد اس کے نیچے سے کہ جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول لیک بھی پیچ بائکی نہیں رہنا چاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور ہٹا دے یہ لٹ سپیکر والا کور اس کے بعد نیچے آپ دے سکتے ہو یہ اس کا ہینڈ فری والا پورٹ ہے جو اس کا ریبن میں سب بورٹ پہ لگا ہوتا ہے تو اس کا جیک نکال کر اس کا جو ہینڈ فری والا پورٹ ہے اس کو باہر نکال لیں اور اس میں دوسرا نیا ہینڈ فری والا پورٹ لگا لیں نیا پورٹ لگانے کے بعد اس کا جیک لگا لیں اور اس پر وہ ہی لٹ سپیکر والا کور لگا لیں جب کور سی طرح سے بیٹ جائے تب اس پر پیچ لگا لیں تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ آپ نے اس سے اتاریتے ہیں دوسرے پیچ نہیں لگاؤگے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا دیئے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لیں تو بیک کور لگانے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیں بلکل اس طرح اس کا بیک کور لگا لیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ